اپیسوڈ کی سٹارٹ میں لنک کے بہن شاو آکا چینک سے کہتی ہے کہ تم کون ہو اچھا تو تم لنک کے سپیر ٹائر ہو تو مومی سے جلدی سے چپ کر واقع بتاتی ہے کہ یہ میرائی گروپ کا پریزینٹ ہے یہ سنتے ہی شاو کا بیہ فوراں سے چینج ہو جاتا ہے اور یہ اس کے ہینسم ہونے کی تعریف کرنے لگتی ہے پھر پوک اٹھا کر چینک کو کھلانے لگتی ہے کہ لنک جلدی سے اس کا ہاتھ روک لیتی ہے اور پھر ان کی چینک کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے شاو کہتی ہے کہ تمہارا اتنے ینگ لڑکے پر حق کیسے ہو سکتا ہے تم اب اولڈ ہو چکی ہو تو لنک کہتی ہے کہ پھر ٹرائے کر کے دیکھ لو مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا حق چیننے کے لیے تم میں کتنی حمد ہے ان کی گرمہ گرمی دیکھ کر موم پوک پکڑ لیتی ہے اور بات کو کور کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میں بھی جوانی میں ایسے ہی کیا کرتی تھی تب ہی یہاں ڈیڈ بھی آ جاتی ہیں وہ چینک سے اچھا بیہیو کرنے کی خوب ایکٹنگ کرتے ہیں شاو جلدی سے اٹھتی ہے اور ڈیڈ سے لنک کی شکایتیں کرنے لگتی ہے لیکن ڈیڈی سے بڑے پیار سے ٹال کر اندر بھیج دیتے ہیں یہ چیز چینک بڑے غور سے نوٹ کرتا ہے اب یہ چینک سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم مولین پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہو چینک کہتا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیسے خبر مل گئی ڈیڈ کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے ان کی خبر مجھے مل جایا کرتی ہے چینک کہتا ہے کہ وہ تو بس ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اس پر موم کہتی ہیں کہ گو کو تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے مولین میں انٹرسٹ ہے تمہارے ڈیڈ کے جانے کے بعد یہ انہیں ہر جگہ ڈھوننے کی کوشش کر رہے تھے پھر پتہ چلا کہ وہ تو مولین چلے گئے ہیں اس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تو بات کرنے دو چینک کہتا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ کو جانتے ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ڈیڈ مولین میں رہتے ہیں تب تک وہ گزر چکے تھے یانگ نے مجھے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کا بولا تھا لیکن اس پروجیکٹ میں لوز بہت زیادہ تھا تو چینک کہتا ہے کہ میں پھر بھی اپنے بلبوتے پر وہاں کام کروں گا یہ سنکر ڈیڈ اسے ہیلپ کی آفر دیتے ہیں جو سنکر چینک حیران ہو جاتا ہے اور خوش بھی کیونکہ ڈیڈ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کی آفر کر رہے تھے لیکن لنگ ڈیڈ کی ایکٹنگ سمجھ رہی تھی اس لیے یہ پکا کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ میں چینک کی اس پروجیکٹ میں انویسٹر ضرور بنوں گی یہ سنکر موم ڈیڈ کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ چینک کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن ڈیڈ کو بہت غصہ آیا تھا اب ڈیڈ ڈانگ سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ چینک اتنا سمپل ہے اور تم لنگ کو اس کی موم سے ملوانے لے جانا پھر یہ اپنی ایکس وائپ سے ریلیٹڈ ڈانگ سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں کہ اچانک سینے غصہ آ جاتا ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ میں میرائی گروپ کو نہیں چھوڑوں گا تب ہی باہر ان کی باتیں لنگ بھی سن لیتی ہے اس کے بیچے ہی شاہو بھی یاد آتی ہے اور لنگ کو نام سے بلاتی ہے یہ سنکر ڈیڈ فوراں سے باہر آتی ہے شاہو بتاتی ہے کہ یہ آپ کی باتیں سن رہی تھی اس پر ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے نا کہ اس وقت یہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے لنگ کافی ڈر جاتی ہے بولتی ہے کہ میں نے جان بوچ کر کچھ نہیں کیا یہ سنتے ہی ڈیڈ کو اور غصہ آ جاتا ہے اور یہی سے تھپڑ ماننے لگتے ہیں کہ یہاں جنگ آ کر ان کا ہاتھ روک لیتا ہے ڈیڈ اسے بھی غصے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا تو جنگ کہتا ہے کہ میں تو بس آپ کی واش دیکھ رہا ہوں بہت اچھی ہے مجھے پسند آئی بھی یہ کہتے ہیں کہ فیلحال میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں اور لنگ کو اندر جانے کو کہتے ہیں لنگ ڈرتے ڈرتے اندر چلی جاتی ہے اب شو جنگ کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ میں میرائی گروپ تم سے ملنے آوں گی جنگ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو شو کہتی ہے کہ ڈیڈ نے سارا کم لنگ کے کندوں پر ڈالا ہے میں فری ہوتی ہوں اس لیے تمہارے ساتھ ہیلپ کروانے آ جایا کروں گی تو جنگ کہتا ہے کہ تمہاری ہیلپ سے ہماری کمپنی بینک کر اپٹ ہو جائے گی اس پر شو برا سا مو بنا کر پوچھتی ہے کہ تم لنگ سے کہاں ملے تھے چنگ کہتا ہے کہ روڈ پر یہ حیران ہو کر آگے بولتی ہے کہ وہ تم سے بہت بڑی ہے تمہیں کیسے پسند آ گئی چنگ کہتا ہے کہ مجھے تو تم دونوں ایج فیلو لگتی ہو تو شو کہتی ہے کہ نہیں تو میں نائنٹین کی ہوں اور وہ ٹونٹی سیون ایج سن کر بھی جب چنگ اس کی طرف نہیں دیکھتا تو یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے ہر وقت بزنس میں گھسی رہتی ہے تو چنگ اسے سنا کر چلا جاتا ہے کہ تمہاری لائف تو بہت اچھی ہے کیئر فری اب لنگ آکری سے سلیپ سے سیف کرنے کے لیے تھانکس بولتی ہے تو چنگ سمائل کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ لنگ اب کافی پرائٹلی بات کر رہی تھی پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے ریڈ پہلے بھی ایسے کیا کرتے تھے لنگ ہاں کہتی ہے تو چنگ کہتا ہے کہ مجھے یہ حرکت بلکل بھی اچھی نہیں لگی لنگ کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں اب چنگ اسے کہتا ہے کہ کل سے مجھے مولین پروجیکٹ پر کام کرنا ہے تو مجھے گھر چلنا چاہیے لنگ کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی چنگ ہنسکر کہتا ہے کہ ویسے تم میری ہیلپ کیوں کرنا چاہتی ہو لنگ کہتی ہے کہ کیونکہ تم نے مجھے سلیپ سے سیف کیا اس لیے میں تمہیں پی بیک کروں گی اس پر دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں اب چنگ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو لنگ کو اس کے ساتھ بیتایا ہوا سارا وقت یاد آنے لگتا ہے اور ابھی ابھی ہونے والا واقعہ بھی جیسے اس نے اس لیپ سے پروڈیکٹ کیا یہ ہاتھ آگے بڑھاتی ہے کہ تب بھی فائی وکس ہونے لگتے ہیں جن کو یہ انچھوائی کرنے لگ جاتے ہیں پی چنگ لنگ کے سیکرٹری بائی چین کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ یہ دونوں مسٹر جیانگ کو ایک پروڈیکٹ پر شیئرنگ کر کے کام کرنے کے لیے بہت کنونس کرتے ہیں لیکن مسٹر جیانگ ابھی بھی یہی اڑے تھے کہ میں اس کی پروڈیکٹ پر کام نہیں کروں گا یہ چانس نہ ملنے پر آفیس سے باہر آتے ہیں تو باہر ان کی ملاقات لنگ سے ہوتی ہے جو ان کو آج کل کے نیو پروڈیکٹ کے بارے میں پوچھتی ہے یہ بتاتے ہیں تو لنگ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے مان جاتی ہے اور ان سے بولتی ہے کہ میرے ڈیڈ نیو پروڈیکٹ پر کام کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں آپ کو جا کر ان سے ضرور ملنا چاہیے دوسری طرف چینگ ہان کو اس کی اور لنگ کی ساری ڈسکشن بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد لنگ مجھے پک بھی کرنے آئے گی تو ہان کہتا ہے کہ پلیز مولین پروڈیکٹ کو لے کر میرے ڈیڈ کے بارے میں برا مت سوچنا یہاں لنگ آ کر مسٹر جیانگ سے ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو اور پھر یہ کال کر کے چینگ کو باہر بلا لیتی ہے یہ مولین جانے کے لیے کافی خوش تھا یہ چیز لنگ بھی نوٹ کرتی ہے اب یہ جا رہی ہوتے ہیں کہ لنگ کو کالز پر باتیں کرتا دیکھ چینگ کہتا ہے کہ تم تو بہت بیزی رہتی ہو میرے ساتھ پیار کیسے کروگی ایسا رامہ کون دیکھے گا ایکشلی چینگ اسی کونٹریکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا اب ہمیں مولین ٹاؤن دکھا جاتا ہے جہاں آکا چینگ بہت اچھا فیل کرتا ہے یہ آگے آتے ہیں تو ایک بچی کچھ کرافٹ سیل کر رہی تھی چینگ لنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں کون سا اچھا لگا لنگ بتاتی ہے تو چینگ اس کے لیے سارے بائے کر لیتا ہے اب آگے آتے ہیں تو یہاں انہیں نیان ملتی ہے جو بچپن میں چینگ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی نیان پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہاری گرل فرنڈ ہے جو نیوز میں دکھایا گیا تھا تو چینگ شرم آتے ہوئے ہاں بول دیتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھینکس فور ووچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں